افسانے کا نام ہے چھوٹی اور اس کی تحریر کیا ہے ہمیرہ اروش نے چھوٹی جس قدر عقل کی کھوٹی تھی اتنی ہی نازو نام اور انفرادی اور امتیازی حیثیت کی مالک تھی اممہ کی تو اس میں جان تھی آہ بیچاری کا تفلی دور یا تیمی میں بسر ہوا تھا فقط دو ماہ کی تھی کہ اب بانے اگلے جہان کے لئے رکھتے سفر باندھا گو کہ اب تو وہ زیست کے بیس برس پر خیر و خوبی گزار چکی تھی مگر اممہ آج بھی اس کی محرومیوں پر نظر سانی کرتی تو دل خون کیا سو روتا تمام عمرہات کا چھالہ بنا کر سینے سے چمٹا کر رکھا اس کی خاطر مدسر اور سبحان کو بھی قابل ایتنا نہ گردان تھی سبحان اس سے دس برس جبکہ مدسر بارہ برس پڑا تھا وہ ان کی بھی حد درجہ لادلی تھی اممہ کی لادوں کو خاندان میں بھی خاص اہمیت حاصل تھی تب ہی کسی موقع پر نظر انداز ہونا بری طرح کھلتا تھا جو ہی بڑی دلھن نے گھر میں قدم رکھا اگلی صبح ہی چھوٹی کو اپنی اہمیت کا وہ خوبی اندازہ ہو گیا جب بڑے بھائیاں نے بند کمرے میں نئی نویلے دلھن کے ساتھ ناشتہ کیا اور وہ اپنے کمرے میں اممہ کے سینے میں مو چھپا کر اتنی شدت سے روئی کہ اممہ کا دل بھی انہی آسووں میں بہ گیا لکھ میں حلق سے نہ اتر پائے تھے کہ اممہ نے دھڑا دھڑ دروازہ پیٹا اور بڑے بھائیاں کے وہ لکھتے لئے کہ دلھن نے کب بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیا جو روکے غلام بیوی کے ساتھ حلوہ پوریاں اڑاتے ایک لمحے کے لئے اس یتیم بہن کا خیال نہ آیا کہ اس کے دل پر کیا گزری ہوگی ہائے اللہ اللہ نے باپ کا سایہ کتنی جلدی اٹھا لیا اگر آج باپ سلامت ہوتا تو دنیا یوں پیلو تو لینا رونتی میری بچی کو اممہ کا واویلہ کسی طور کم نہیں ہوا جب تک کہ دونوں بہو بیٹوں نے ان کے پاؤں پکڑ کر اور چھوٹی کو آگے بڑھ کر گلے نہ لگا لیا نو بیہاتا کو پہلی صبح ہی چھوٹی کی مستحقم حیثیت کا اگراغ ہو چکا تھا لہٰذا آئندہ کے لئے احتیاط رہنے کی حتہ المقتور کوشش کری لہٰذا دلہمی آئندہ کسی بھی روز دلہن کے ساتھ ناشتہ کرنے کا خیال بھولے سے بھی دل میں نہ لائے بسورت دیگر چھوٹی کی حق تلفی کا احتمال تھا اممہ یہ دیکھیں سالن بنایا ہے بھابی نے وہ دوئی میں سالن بھر کر اممہ کے سامنے لائی اممہ نے تنقیدی نگاہیں گار دیں اور نتیجہ یہ اخص ہوا کہ تیل ضرورت سے زائد استعمال کیا گیا ہے شام کو بڑے بھئیہ قیامت پر وہ فضیتہ ہوا کہ دلہن رانی آنٹ آنٹ آنسو روئی مگر کوشنی مالا کوئی درد بند نہ تھا دیکھ لیا بنو رانی کس قدر فضور خرش ہے ارے بے وگی میں پائی پائی جوڑ کر یہ آشیانہ بنایا ہے اگر ایسی شاہ خرشیاں میرے کھر میں ہونے لگیں تو جلدھم روڈ پرا کھڑے ہوں گے دیکھو لڑکے اس عورت کو ابھی سے قابو کر لو ایسا نہ ہو کہ کل کرنے کو کوئی ہنگامہ کھڑا ہو چھوٹی کا اذبر کر آیا ہوا سبق اممہ نے منو ان کے سنایا بڑے بھئیہ مارے اشتیال کے پیچو تاب کھانے لگے اور مہینہ بھر پرانی دلہنیاں کو درشت لہجے میں باور بھی کرا دیا آئندہ کبھی بھی سالن بناتے ہوئے اممہ سے پوچھ کر چیزیں استعمال کرنا سہمی ہر نیرانی محض گردن ہلا پائی وہ تمام شبست کی سرطات سے اممہ کی کفایت شیارے کے قصے اور قصیدیں سنتی گزری تھی اممہ دعوت میں پہننے کے لئے بھابی نے رڈ جوڑا نکالا ہے انہیں کہیں پنک پہننے چھوٹی نے اممہ کی کان میں سرگوشی آنا انداز میں کہا تو اممہ سر ہلا دی دلہن کے کملے کی جانب بڑھ گئی دلہن نے ہدایت سن کر سر ہلایا اور استری شدہ سرخ چوڑا تہ کر کے علماری میں رکھا اور گلابی نکالنے لگی موئی کا بڑا ارادہ تھا محفل میں چھانے کا مگر میں نے سارا ارادہ خاک میں ملا دیا چھوٹی دل ہی دل میں ہستی علماری سے سرخ چوڑا نکالنے لگی اممہ دیکھ کر نحال ہو گئی میری شہزادی پر تو یہ رنگ خوب جچتا ہے کان کے پیچھے کالا ٹیکہ ضرور لگا لینا تجھے نظر بھی جلد لگ جاتی ہے اممہ ہدایت دیتی اپنی تیاری کی غرص سے اٹھ کھڑی ہوئی رانی تیار ہو کر اپنی کمرے سے نکلی تو چھوٹی نے ناقدانہ نظروں سے جورا پھر ازہت خود تگزیہ کیا بھاوی آپ کو تو میک اپ کرنا بھی نہیں آتا یہ دیکھیں کیسا پھٹا پھٹا ہے رانی جو تیار ہو کر خاصا خوشگوار محسوس کر رہی تھی یہ اخلق بدل ہو گئی تھی بڑے بھائیہ چلنے کی ہدایت جاری کرتے آن وارد ہوئے ان کے دوست کے ہاں دعوت میں جانا مقصود تھا خاصے خوشگوار لمحات گزار کر وہ لوگ رات گئے گھر لوٹے رانی نے جس روز سے اس گھر میں قدم رکھا تھا گھر کا محول عجیب تناہوں کا شکار رہتا چھوٹی نہایت معمولی معمولی باتوں پر نقص نکالنا گویا اپنا فرس گرتان تھی اور رائی کا پہاڑ بنا کر امہ اور بھائی کے سامنے پیچ کر کے رانی کی شامت بلواتی چونکہ وہ مقابل آنے کے بجائے پیٹھ میں خنجر کھوپنے کی حامی تھی لہٰذا ناقص والاقل رانی کی اقل سے معاملہ بالا تر تھا لا شعوری طور پر امہ اور بڑے بھائیہ کسی بھی معاملے میں رانی کی حمایت کر کے چھوٹی کی وقت کسی طور پر کم نہیں کرنا چاہتے تھے لہٰذا رانی یہ خصوروار ٹھہرائی جاتی مدسر رانی سے بہن کی سعادت مندی پر گویا ہوتا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری اکلوتی نن کتنی بات ہے حضیب بات امیز ہے اس کی صلاح جو ہی ہے کہ کبھی تمہارا سامنا کرنے یا بت نمیزی کرنے کا خیال تک دل میں نہیں لاتی ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو بھابیوں کا مقابلہ کرتے سارا لحاظ بالائے تاک رکھتے ہیں وہ بہن کی تاریب میں رتبل لسان ہوتا ماں بننے کی نوید رانی کو ہواوں میں اڑانے لگی وہ شادہ اور فرہاں تھی کہ چھوٹی سے اس کی مصورت کسی طور پر حضم نہ ہو سکی اماں دادی بننے کی نوید پا کر بے کرانے حال تھی نادانستہ طور پر وہ چھوٹی سے بے اتنائی برت کر پر اشتیاق انداز میں چھوٹے کپڑے اور بچھونے بنانے میں جد گئیں مستضاد رانی کو آرام کرنے کی ہدایت بھی جاری کرتی چھوٹی جلے پیر کی بلی کی طرح بمشکل تمام زبط کے کڑے مراحل سے گزرنے لگی بلاخر لومڑی صفت ذہن میں ایک ترقیب سما ہی گئی اماں آپ سے ایک بات کرنی ہے وہ سلائی مشین پر جھوکی اماں کے قریب آ کر سرگوشیانہ انداز میں گویا ہوئی ہاں چھوٹی بول اماں نظریں اٹھائے بغیر ہمہ تنگوش ہوئی آپ سے ایسی باتیں کرتے شرم تو آتی ہے اماں پر اس نے تعمید ماندی ارے جو بھی بات ہے کہہ دے اماں ہوں تیری سہیلی بھی ہوں اور ماں بھی ہوں اماں نے حوصلہ بڑھایا اماں میرے دوست کے بھتیجے کی پیدائش سے قبل ڈاکٹر نے اس کی بھابی کو زیادہ سے زیادہ چلنے اور کام کرنے کا کہا تھا اس حال میں آرام کرنے سے ڈاکٹر سخت ماں نہ کرتے ہیں مگر بھابی صاحبہ تو بیٹ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی اماں نے پرسوچ انداز میں موٹے عجسوں والے چشمیں سکی آنکھوں کے سامنے کیا اور لوہا گرم دیکھ کر وہ مزید گویا ہوئی رقیہ کی بھابی روز صبح سب سے پہلے اٹھ کر جھاڑوں پوچھا کرتی تھی شارم کی صفائی الگ اور پھر رات کو دو گھنٹے وک کر کے سوتی تھی اماں کا ماتھا تھٹکا شکر ہے خدایہ تُو نے بتا دی ارے ہم قدامت پرس لوگوں کو تو آج کل کے طور تاریخوں کا کیا ہے ڈاکٹر کے پاس نہ ساتھ میں مہینے میں ہی بھیجوں گی موہے ابھی سے شاپر بھر بھر دوائیں شروع کروا دیں گے چھوہ جو تُو نے بتا دی اماں خود کو لامی کے انداز سے گویا ہوں اس دن کے بعد اماں نے کڑے تیوروں سے رانی سے ہر پور مشقت کام کروایا اماں کی ہدایت پا کر مدصر اسے روز رات کو چہل قدمی کے لیے بھی لے جاتا مجھ سے بلکل جدا نہیں جا رہا مدصر وہ گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل تمام بولی اماں نے کہا تھا دو گھنٹے مکمل کر کے گھر لوٹنا انہوں نے کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا نا وہ بڑی ہیں ہم سے کہی گناہ زیادہ تجور پر کہا رہے ہیں اس نے اڈپٹا اسے اپنا دم گھٹا محسوس ہوا اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی وہاں شنوائی صرف چھوٹی اور اماں کی ہوا کرتی تھی لہٰذا ورود ہو کر اس خود خاموش ہو جاتی دن سبک روی سے گزر رہے تھے اور فقط تین ماہ بعد وہ اس خوشی سے ہاتھ دو بیٹھی حضب معمول اس روز میں مدصر نا آفیس سے آکر اسے خریبی پارک میں چلنے کا کہا مگر وہ انکار کر گئی میرے طبیعت ٹھیک نہیں ہے مدصر پریٹ میں بہت درد ہے اس نے بیچارگی سے کہا اس کے لہجے میں ایسا سوس بنہا تھا کہ ایک پل کو اس کا دل بیچیاں نہ ہوا تھا اور خلاف توقع وہ ڈپٹنے کے بجائے خاموش ہو گئے مگر اممہ کو اس کی بات کہیں تو فوراں پاردار آواز میں بیٹے کو سلواتیں سنائیں گے اس ڈیرچھٹانکی لڑکی کی باتوں میں فورا آجائے کر جھلنا نہ ہو تو ارے عورتوں کو یہی چلاکیاں ہوتی ہیں مرد کو اپنا غلام بنانے کے اور تجھ سے عقل کے اندھے ایک شارے پر بندر کی طرح ناشنا شروع کر دیتے ہیں وہ بیویوں کی باتوں پر سر دھننا کوئی مردانگی نہیں ہوتی اممہ نے اسے آئینہ دکھایا تو اسے اپنی ہماکت کا احساس وہ چل رانی اٹھ میں اب ایک لفظ نہیں سننگا وہ درشتی سے گویا ہوا وہ بیبسی کی انتہا پر اٹھ کھڑی ہوئی ممتہ کا احساس رحمت و دلی مسرد سخت زحمت محسوس ہونے لگی اے اللہ مجھے اس مسئبت سے نجات دلاتے ہو آسمان کی طرف دیکھ کر زیر لب گویا ہوئے شوہر کی تقلید میں آگے بڑھ گئی معاشرہ کے کچھ کری چہرے یوں بھی ممتہ کا احساس فراموش کراتے ہیں کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی چھوٹی کا فہہ کھا بند کمرے میں گونجا اس روز رانی کی اپنی بدوہ اس ننی جان کو کھا گئی جس نے دنیا میں آگ تک نہ کھولی تھی اسے اپنے جملے کا ادراک اسپل ہوا جب اس ٹرچر پر بیدہ ہمسی پڑی وزیز تو مرک کی کیفیت میں آنکھیں موندے لیڈی ڈاکٹر کی گفتگو سن رہی تھی توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے ڈی ایم سی ہوئی ہے انہیں اس حالت میں سخت ارام کی ضرورت تھی مگر آپ کے ناہل ویل اور بے وقوفی آپ پر بڑی بھاری پڑی یعنی کچھ روز انڈر اوبزرویشن رکھنا پڑے گا ڈاکٹر درشت لہجے میں کہہ رہی تھی آئی سی اے میں منتقل کرنے کی ہدایت جاری کرنے لگی وہ اس کی زندگی کے لیے اللہ کے حضور سرزدہ ریز ہو گیا تب ہی گزشتہ بے شمار روز نگاہوں میں گھنگ گئے اس کا تھکتہ کا انداز یوں جیسے کوئی زندگی سے شکست تسکیم کر لے اپنی فیرانیت بھی اس پر روز روشن کی طرح ہویا تھی کئی بار اس نے اممہ اور اس کے مقابل آکے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی دی مگر اممہ گرج کر کہتی شوہر کے آگے اپنی لنطرانیاں پیش کرنا سعادت مند بیویوں کو شیوہ نہیں ہوتا اممہ میں تو بس اتنا کہہ رہی تھی کہ دیکھ رہا ہے تو یہ میری ہدایت کا کتنا اثر لیتی ہے اب میرے سامنے زبان کھل گئی ہے بھائی تمہیں اس کو سر پر چھڑھا کر ناچو ہم تو اپنی باس آئے اممہ اٹھ کھڑی ہوئی آئندہ ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تک وہ دن تمہارا ہے اس گھر میں اور میری زندگی میں آخری دن وقت مجھے بیویوں کی صفائیاں پیش کرنے والی عادت سے سخت چڑھ ہے وہ وارننگ کے انداز میں بولا یہ جانے بغیر کہ اس کی آنکھوں سے امید و مان کا احساس مدھم پڑھ کر دور گئی سرناٹوں میں مدھم ہوا تھا اور دل کی سرزمین پر سرخ آندھیاں چل پڑی تھی ہاہ اسے اپنی زیادتیں اب یاد آلی تھی اب جب حد ٹوٹ چکی تھی اممہ میرا دودھ کا گلاس کہاں گیا چھوٹی کی جنجلاتی آواز کانوں سے ٹکرائی اس آواز پر اس کا چہرہ آنے والے توفان کے ڈر سے زرد پڑ گیا اممہ کو حقیقت کا ادراک ہوا تو فوراں چڑھ داری اب میلی چھوٹی کے موں سے لقمہ چھینا کرے گی یہ نہ ہنجار سمجھا لے اس کو دودھ کا گلاس بچپن سے صرف چھوٹی کا مقدر تھا اب جبکہ رانی میں پہ اور مطلی کے باعث غزائی کمی کا شکار ہو کر دودھ پینا شروع تب سے وہ کسی کے لئے قابل ایتنا نہ رہی تھی اس کی صحت گھرلوں اتنے ہنگاموں اور اممہ کی بخیل طبیت کی نظر ہو گئی تھی وہ ایک بار پر سر تھام کر بیٹھ گیا وہ ہسپتال میں زندگی کے باتا جو کہ اپنی متہ حیات کے ہاتھ دھونے سے کہیں زیادہ جان لے وا تھا اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہن نکلیں تو ساتھ بیٹا مدسر یکدم بیکل ہو گئے اور اممہ کی موجودگی کی پرواہ کے بغیر اس کی آنسوں اپنے پوروں سے پوچھ لیے اممہ اس کی اس جورت پر ششتر ہی تو رہ گئی تھی دس دن ہو گئے ہیں مارانی کو بستر سنبھالے ہوئے اب کہہ دو شرافت سے اٹھ کر گھر کے کام سنبھالے کاموں میں جد کر میری چھوٹی کملا کے رہ گئی ہے اممہ نے صبح آفیس جانے سے قبل ہدایت جاری کی اس کی طبیہ بہتر نہیں ہوئی ہے اس نے اتمنان سے جواب دیا اممہ کی تو مانو سر پر لگی اور تلوہ بس بس بہت ہو گیا کئی دنوں سے تیرے بدلے تیور نوٹ کر رہی ہیں بڑا خیال رکھنے لگا اس کلموی کا بری ماں اور یتیم بہن کا ذرا خیال نہیں رہا ہے نجانے کیا گھول کر پلا دیا میرے ماسوں کو ارے ایک خوشی تو نہ دے سکی ذرا جو امید بندی تھی وہ بھی ختم کر دی اممہ اشتیال بھرے انداز میں بولی یہ سب اللہ کی طرف سے تھا اممہ اس میں اس کا کیا خصور وہ سنجیدہ لہجے میں کہہ کر کمرے میں جا کر رانی کو آرام کرنے کی تلقین اور اپنا خیال لکھنے کی تاقید کر کے آفس روانہ ہو گیا جبکہ اممہ اور چھوٹی انگشت بدندہ رہ گئے چھوٹی کے کئی رشتے مسترد کرنے کے بعد متصر اور سبحان کی نظروں میں حسام جچا تھا عالی تعلیمی آفتہ اور ہم پلہ لوگ ان کے میار پر پورے اترے تھے مجھے تو یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگا ہے اممہ آپ کو کوئی اعتراض تو رہی سبحان نے استحفامیہ نظروں سے ماں کی جانب دیکھا جب تم دونوں بھائیوں کو کوئی اعتراض نہیں تو میری ڈائی بھی مصبت ہی ہوگی اممہ نے خاصے مصبہن لہجے میں کہا چھوٹی کو خود سے جدا کرنے کا خیال یوں ہی انہیں اداس کر دیا کرتا تھا پھر آنن فانن معاملات تیہ ہوتے چلے گئے پھر آخر رخصتی کا دن بھی آ پہنچا اممہ کی حالت قابل دیت تھی وہ آخر تک چھوٹی کی ساس کو اپنی لادوں پلی بیٹی کی ناز برداریاں بتایا کرتی رہی اور ہزار بار ادا کیا ہوا جملہ ایک بار پھر دھو رہا ہے دیکھو سلمہ بہن اپنی چھوٹی کو میں نے بڑے نازوں سے پالا ہے سختی تو دور کی بار ڈانٹنے تک سے ہمیشہ گریز کیا اس کے ساتھ سرہ نرمی کا روائیہ رکھنا بہن سبھی اپنی بیٹیوں کو نازوں سے پالتے ہیں تو منوکھی نہیں اور صاحب زادی اتنی ہی لاد لیتی تو گھر ہی سامال لے رکھتی اور اگر ہم سے اعتبار کی گنجائش نہیں تھی تو انکار کر دیتی ہم نے کوئی زبرتس تھوڑی ہاں کھیلوائی تھی نکاح کے فوراں بار سمدن صاحبہ کا دماغ آرش مولا پر جا پہنچا تھا چند ہم ہاتھ قبل جو بہو کی واری سکت کے اور بیٹے کی سسرالیوں کی دلی ممنون دکھائی دے رہی تھی جلت پیندرہ بدل بیٹھیں ان کے دیور دیکھ کر اممہ دل تھام کر رہ گئی بہرحال چھوٹی کوہربار نگاہیں لیے سسرال صدھاری صبح اممہ سمیت سبھی گھر والے ناشتہ لے کر آئے تو اپنوں کو دیکھ کر اس کے دل میں شادمانی دوڑ گئی خاصے خوشگوار محول میں ناشتہ کیا گیا ناشتے کے فوراں بعد وہ لوگ اجازت لے کر رخصت ہوئے کہ ولیمے کی تیاریں ہنوز تکمیلی مراحل میں تھی ارے دیکھ لیے اس کے طور طریقے اپنوں کے سامنے تو بڑا کھل کھلا رہی تھی اس کے جاتے ہی سامپ سکھ گیا جھوٹے مو مجھے یا میری بیٹیوں کو ناشتے کا نا پوچھ میری چھوٹیوں نے صبح سے لقمہ نہیں توڑا کہ بھابی کے ساتھ ناشتہ کریں گے مگر اس کو تو اپنوں سے فرصت ہی نہیں ملی میری معصوم بچیوں کا دل کٹ کے رہ گیا سسرال والوں کو ذرا خیال نہیں ہے پہلے دن اپنا رنگ دکھا دی آگے کیا گل کھلائے گی مہمانوں کو رخصت ہونے کی دیر تھی ساز سائبہ جب وہ مشکل تمام ضبط کے کڑوے گھونٹ حلق سے اتار رہی تھی فوراں پھٹ پڑی نجانے کیوں صدا کے نڈر اور پر اعتماد چھوٹی لمحوں میں بھیگی بلی دکھائی رہنے لگی مستعزاد دلہا میاں کی خفیف نگاہوں کا سامنا گزشتہ اعتماد تو محض امہ کا نایت کردہ تھا چھوٹی کا اصل روپ تو یکسر مختلف تھا اپنی ذات کا یہ بھیت آج آشکار ہوا تھا امہ بھی موجود تھی اور ان کی خود ساختہ شکایتوں کا دفتر بھی ہنوز قائم تھا ماں بہنوں کے سامنے بیوی کو دپتہ بڑا بھئیہ بھی موجود تھا بس چہرے بدل گئے تھے نام اور چہروں کے تصادم سے وقت اور حالات کا رخ بدل گیا تھا دلہا میاں کی پرزور ہدایت پر اس نے جانے کس دل سے ساس سے معافی مانگی اور پھر دونوں چھوٹیوں کو چھوٹی بہن کہہ کر گلے لگایا تھا یہ الگ بات تھی کہ دونوں چھوٹیوں کی وہ خود چھوٹی بہن معلوم ہو رہی تھی مگر بڑی بہن بھابی کے عالی رتبے کے تقاضے مختلف تھے وہ نبھا گئی ڈری سے ہمیں کپا تے لب اور پہشانی پر پانی کے قطرے اپنی ذات کا یہ پہلو بڑے تابناک انداز میں اویا ہوا تھا وہ خجل سی سوچے جا رہی تھی اور امہ چھوٹیاں اور دنہامیاں اس پر نگاہ مرکوز کیے ہوئے تھے کسی نئی تنقید کے لئے